السلام علیکم دوستو تو میں حاضر ہوں آج ایک ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو ہے حضر آباد بائی باس منڈی کی جو کہ اب لگ چکی ہے تو میں آپ کو اپڈیت دینے آیا تھا کہ حضر آباد بائی باس کی منڈی جو ہے بگرے 2022 کے لیے لگ چکی ہے اور جو بھی مال ہے ان کے جو بھی پرائیس ہیں وہ میں آپ کو جو اس ویڈیو کے اندر اپڈیٹ کروں گا تو آپ مال دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آرہا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ اٹھی ہوتی ہے کہ چھوٹا مال جو ہے دکھائیں تو یہاں پر تقریباً میں نے جو دیکھا ہے وہ چھوٹا مال ہی آیا ہے اور چھوٹا مال جو ہے آپ کو میں اس کی ایک پرائیس اپڈیٹ دیتا ہوں اور میرے کو یہ بتانا بھی تھا کہ منڈی لگ گئی ہے تو آپ میرے سے میسج کر رہے تھے تو میں نے ملک چلو اگر منڈی لگی ہے تو میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں تو یہ دیکھیں منڈی کی صورتحال آپ کے سامنے تمام مال جو آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے وہ چھوٹا مال ہے درمیانہ تو اس کی معلومات لے کے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں ان کے مالکوں کو بلا کے کہ یہ کیا ہے ان کے پیسے ہیں اور ان کے پیسے مناسب مانگ بھی رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے ہیں تو جیسا کہ بھائی جو ہے ان کے سانی کر رہے ہیں تو ان سے ہی سٹارٹ لے لیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ایک تھوڑا سا چھوٹا گول مول سا نظر آ رہا ہے یہ داتوں میں کیا ہے دو داتوں کا ہے کیا ڈیمانڈ ڈکی ہے اس کی کیا مانگ رہے ہو اس کے اس کا ایک چالیس بھائی یہ اتنے سے کہ ایک چالیس کیا خوبی کیا ہے اس کے اندر ایک چالیس پہلی یہ تو بتاؤ دو داتے نا ہوں بھائی دو دات کتنے وزن میں ہو گئے وزن اس کو تین من ہوگا تین من ہوگا اس کا چاہ کہہ رہو یہ دیکھیں بھائی یہ ایک لاکھ چالیس آزار روپے بول رہے ہیں اور بچہ آپ کو میں دکھاؤں اب اندازہ کر رہے ہیں تو یہ دو داتوں کا بچہ ہے گلائی کے اندر تین من کا ایڈیا دیا انہوں نے اور ہے تھوڑا سا گول مول تھا بچہ باقی آپ دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے حیدر آباد بائی باس کی منڈی کے اندر جو مال اتا رہا ہے اس کے جائز مول کر بھی رہے یا نہیں کر رہے ہیں میرے اندازے سے تو ایک چالیس میرے کو زیادہ لگ رہے ہیں باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں اچھا مال ابھی پورا یہاں پر آیا نہیں ہے مال آنا ہے اور ابھی جو ہے یہاں پر جو فینسی مال ہوتا ہے وہ بھی جو ہے ابھی نہیں آیا ہے یہ جو ہے جتہ بھی یہ اندازہ سندھ کے جو باباری ہیں وہ آئے میں ہیں اور جو مال آئے وہاں اس کے اپ ڈیٹ لے رہا ہوں میں کٹیوھا ہے تو اور مزید میں آپ کو جو ہے آگے پیچھے سے جو ہے اپ ڈیٹ لے کر دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو سکے یہ جو باباری آئے اور مال جو لے کر آئے pigs کے اندر پرائز کیا چل رہے ہیں آپ کا یہاں آنا مناسب ہے یا نہیں ہے تو ابھی جو ہے ان کے صانی کر رہے ہیں صبح کا وقت ہے شیعہ سے صانی کا وقت ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر مصروف ہوئے ہیں چلو یہ بھائی جو ہے ایک کڑے ان سے معلوم کرتے ہیں ان کے مال کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں apologize ، آبائی ہاں بھائی جتنا ہے ہاں بھائی کیا داتوں میں ہے یہ دو ہے بھائی دو ہے کیا مانگ رہو اس کے ایک لاکھ نوی ہزار روپے یہ دیکھیں بھائی اس کے ایک لاکھ نوی ہزار روپے دو داتوں کا بچہ اور وزن کی بات کریں تو تقریباً بھی جو ہے وزن کتنا ہوگا اس میں وزن کتنا ہے گوشت ہاں تین من ہے بلکل چار من ہو جائے گا نئی سوہ تین من ہوگا تقریباً سوہ تین اچھا یہ کہاں تک دینے گا رہا ہے یہ والا چچو ہاں ہاں ہلو یہ بھائی مسروف لگ رہے ہیں بھائی جان یہ کہاں تک دو گے یہ والا بچہ ہاں تک چھوڑنے کا رات ہے یہ والا تم بھی بات کروں بھائی میں بھی بات کروں سیدھی بات کروں سیدھی بات کروں نا میرے یہ سمجھ آتا بھائی دیکھو نوی ہزار روپے نوی کا بچہ ہی نہیں ہے بھائی پھر کہاں تک دینے گا ہے اس کو کم نہیں دو گے تو پھر کچھ بھی کم نہیں کرو گے جو دیکھیں بھائی ایک نوی مانگے اور ہے بارحال یہ نوی بجان میگا ماز میں نے لگایا بھی وہ جو جائز ہوتے ہیں تو بلنے میں اس کو ہوتے میں نہیں دوں گا بارحال اور بھی مزید معلومات لیتے ہیں دو دادے یہ چار دادے کیا ڈیمانڈ رکی ہے اس کی اس کی ایک لاکھ اسی ہزار چار دادوں کے اندر بچہ ہے کتا وزن ہوگا اس کا ایک تقریباً آئی ڈی اے کے مطابق ساڑھے تین من بلکل جائز بات کیا آپ نے ساڑھے تین من ہونا چاہیے بلکل لیکن پیسوں میں آر زیادہ بولے آپ میں ساڑھے تین من کا بچہ ہے اور کیا مانگ رہے ہو تم اس کے تو کہاں تک چھوڑنے کا ارادہ ہے کتے میں ہو جائے گا فائنلی ہے انہیں ڈیمانڈ کیا رکھی ہے یہ جس کی چھت کبرا چین پرند ہی جہاں ایک ہی ریٹ ہی ہیں اور یہ والا ہے اس کی دو داد اور یہ والا ہے ایک لاکھ تین سہزار ایک لاکھ تین سہزار یہ بھی ایک دو داد ہے اہا یہ بھی دو داد ہیں اور یہ والا یہ چار داد ہے اس کی کیا ڈیمانڈ رکھی ہے اس کی ایک لاکھ چالی سہزار اور تقریباً بھی جو ہے یہ کونے دین مند کا جو ایک آئیڈیا ہے وزن کا میرا لیکن یار ایک لاکھ چالیس کونے تین مند کا ایک آئیڈیا کے مطابق وزن اور اس کے ایک لاکھ چالیس کو آپ دیکھیں بھئی اندازہ کریں کہ یہ جو مال لائیں اب ان کے کیا جو ہے آپ کے سامنے باقی میں آگے پیچھے اور مزید آپ کو اپ ڈیٹ دے دے داؤں منڈی کی ہیدر آباد بائپاس کی کون سالہ یہ بلیک ان وائٹ دو دا دے یہ دیکھیں آپ اس بچے کے ڈیڑھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ اس بچے کے مول ڈیڑھ لاکھ روپے اور ہم آگر ریڈ لگا رہے ہیں تو وہ جو ہے بات ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو وہ ریڈ لگا رہے ہیں جو جائے جس کے جو بنتے ہیں اسلام علیکم چاچو اپنا ماں لے یہ یہ جو بچہ ہے یہ داتوں میں کیا ہے دو ہے اس کی کیا ڈیمانڈ رکھی ہے ایک لاکھ ایک لاکھ روپے کتنا گوشٹ ہوگا اس کے اندر ایک ڈیڈی کے مول ڈیمانڈ رکھی ہے تین منھ کو پکا ہے تین منھ اوپر کا نہیں ہے نہیں جسے اٹھنا ڈیمانڈ رکھی ہے ڈیل لاکھ روپے ڈیل لاکھ روپے بچے کی ڈیمانڈ رکھی ہے اچھا بھی خوبصورت ہے اتنا خوبصورت تو نہیں ہے چچو یہ والا جو ہے یہ والا جو سنگوں میں ہے ایک لاکھ اسی ہزار روپے داتوں میں دو دات کا اور تقریباً بھی جو ہے تین منھ کا ایک ڈیل لاکھ اسی ہزار روپے اور یہ لال کلر کے اندر دو دات ہے اس کے کیا مانگ رہا ہوں ڈیل لاکھ روپے یہ دیکھیں بھائی یہ بچے بھی جو ہے لال والا چھوڑھ اسی ہزار ڈیل لاکھ روپے لال والا کلر کا دو لہ کربے چلا اس کو بھی دیکھوں میں کتنا وزن ہے دو لہ کربے آپ نے مانگے تھویں بارال میں اڈیات ہو کروں دیکھیں بھائی یہ تھوڑا سیاہ یہ دیکھنا یہ دو داد بتایا نا چاچو چار داد یہ دو لاغ رو پر ڈیمانڈ کی ہے اس کی اس کا کتنا وزن ہوگا آئیڈیا تمہارا چھے من ہے چھے من ہے چھے من ہے چھے من ہے چھے من اس میں ہے کوئی تم چھے من بولو اس کو بڑا ہے بڑا تو نہیں ہے چچو اب جو چیز ہم تو اس کو کتنا اس کا بھی کلا ہوگا اترا ایک بوٹی بھی بارل بناوات کے اندر یہ بات صحیح ہے آپ کی لیکن جو وزن ہے ایک آئیڈیا کے مطابق کی اس کا ایک میکسیمم وزن اتنا ہی ہے بارل چھے من کہیں سے بھی نہیں ہے یہ بچہ بارل آپ کی چیز تو دیکھیں بھائی یہ چاچو کی چیز ہے آپ بول سکتے ہیں بھائی آپ کی چیز ہے یہ لال والا جو کھڑا ہے چاچو یہ والا دو داد ہے اس کی کیا مانگ رہو ایک اسی اچھا دو دادوں کے اندر اس کے بھی ایک اسی مانگیں چاچو نے تو آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں چھوٹے مال کے بھی یہاں پر جو مال آیا نور کہاں سے آئے وہاں سے جیک بہباد سے آئے اچھا زادہ تر یہاں پر ہیدھر آباد میں جو منڈی لگتے ہیں جیک بہباد سے زیادہ آتے ہیں میں نے دیکھا تقریبا جو جیک بہباد کیوں ہوتے ہیں لیکن اب کیسے ریٹ بہت ہائی ہیں یار بہت زیادہ تیز ہیں ہر سے مہاں گا ہے بھائی جانا مہنگی ہونے ہی تو یہ دیکھیں بھائی بھائی بھولیں ہر چیز مہنگی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ریٹ بھی جو ہے ابھی جو بھی آپ کے سامنے پوچھ کے بتایا ہے تیز کیے جہیں تو آپ اندازہ کریں تو تین منھ ساڑھے تین منھ پونے تین منھ اور لاکھ سے اوپر کے جو ہے ان کی ڈیمانڈ ہے اور میں آپ کو مال دکھا سکوں تو تمام کا تمام مال ابھی جو اترا ہے نورمل رینچ والا مال ہے تین منھ کا پونے تین منھ کا ڈائی منھ کا ساڑھے تین منھ کا وہ مال ہے اور کوئی بھی لاکھ سے اندر نہیں ہے اس وزن کا مال بھی تو بارہ لابی منڈی پوری لگی بھی نہیں ہے مال ابھی آنا باقی ہے تو منڈی لگی تھی تو میں نے اپ ڈیٹ کر سکوں کہ حضر آباد بائی پاس منڈی لگ گئی ہے تو میں نے اپ ڈیٹ دے دوں پکایا میں پیچھے کی سائٹ پہ کچھ مال کھڑا ہوں اس کو بھی کور کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ پیچھے والے پیسے صحیح مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ کھڑے میں یہ والے کے معلوم کرتے ہیں یہ دو دادو میں صفیح دال ایک لاکھ پچاس ایک پچاس ایک پچاس وہ چار دادوں میں ایک پچاس سے تھوڑا گلابی سا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ والا بھی چھوٹا سا بچہ وہ تقریبن بھی جو ہے ڈائی پونے تین من کا جو ہے آئیڈیا ہے اور ایک لاکھ پچاس زور پہ جو ہے بھائی نے ڈیمانڈ کی ہے تو یہ دیکھیں اس وزن کے جانور جو ہے اس پیسل کے اندر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کہاں سے آئے ہو بھائی جیک ہمار سے جیک ہمار سے ہوں کیا بات ہے زیادر باری حضر آباد بہاباس کی منڈی میں جیک ہمار سے آئے ہوئے گیا سارے جیک ہمار سے سارے جیک ہمار سے آئے ہوئے ہیں تو اب کیسے تو ریٹ بہت ہائی فائی ہو رہا ہے ہر چیز پہ یہ بات تو ہے مہنگائی ہوئی ہے لیکن اس چیز پہ تم نے جو ہے امانڈ بہت زیادہ کر رہے اٹھ کے سے میرا کو تو جو ہے تو یہ دیکھیں بھائی جیک ہمار سے آئے یہ بھائی بھی اور ان کے پاس بھی ماشاء اللہ مال کھڑا ہے اور مزید مال آئے گا آپ کا یہاں پر نہیں نہیں جی کم سارا مال آئے گا آپ کا تمام آئے گا یہ یہاں پر بڑا جو ہے آگے جگہ کھلی پڑی یہاں پر جو ہے ابھی بڑا مال جو ہے یہاں پر آنا باقی ہے اور منڈی مزید جو ہے لگنی باقی ہے تو یہ جو لگی ہے وہ میں آپ کو اپ ڈیت کر رہا ہوں یہ بھی آپ کا مال ہے یہ بھی جو ہے بھائی کا ہی مال ہے اور دیکھیں آپ جو تین من کے پونے تین من کے وزن کے بچوں کے پیسے تقریباً لاکھ اوپر لاکھ پلس ہیں تو یہ تمام تر جو بوباری آئے میں جیک بابات کے آئے میں ابھی جو مال ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں آپ دیکھیں بیک سائٹ پر چلتے ہیں وہاں پر کچھ مال کھڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی بیک سائٹ والے کچھ پیسے مناسب مانگ رہا تو میں آپ کو جو ہے آئیڈیا دے سکوں کہ بیک سائٹ مال جو ہے وہاں پر کھڑے میں وہاں سے معلومات لے رہے ہیں تھوڑا سا وزن کے اندر زیادہ ابھی میرے کو نظر آ رہے ہیں تو وہ ان کا بھی پرائز آئیڈیا لے لیتا ہوں میں جیسے سامنے جیسا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پر سامنے ان سے پوچھتے ہیں ان سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو بھائی اپنا ہے جو باند ہے جاتوں میں کیا ہے دو ہے دو بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے بھائی کیا مانگ رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ اربے دو دادوں کا بچہ ہے کتنا وزن ہوگا ایک آئیڈیا گوش کے مطابق اس کے اندر وزن کا پتہ نہیں ہے ہم کسائی تو نہیں کسائی تو آپ میو میں نہیں کر آپ کسائی ہو لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے میرے مطابق تو یہ چار من کا ہے چار کا بھائی ہے بھائی ہے چھا اچھا اچھے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے آپ نے ڈیمانڈ کیے کہاں تک دینے کا رازہ ہے اس کو یہ گھر سے سوچ کے آگے بھائی اس کے میں دوں گا اس سے کم نہیں دوں گا بھلے گھر لے جانا پڑے جا آخری 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 ہمارہ ہانا والے تین لاکھ روپے جو ہے بھائی جن نے جو اس کے فائنل کیے میں تھوڑا قریب سے بچے کو دکھاؤں دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی آخری آخری اس کے تین لاکھ روپے ہو جائیں گا اور میرے بزن کے مطابق میں نے آپ کو ایڈیا دیا تو یہ تقریبا کونے چار مند کا جو ہے گوششت کے اندر ہوگا اور باقی آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وزن کے بچے کے فائنل انہوں نے تین لاکھیں جو کہ بہت زیادہ ہے میرے حساب سے کیونکہ میں اس کو جو ہے کور کر رہا ہوں تو اس وزن کے بچے آرام سے مل جاتے ہیں میں جو منڈی لگتی ہے یہاں پر تو ایک دسی کے اندر ایک ڈیڑھ کے اندر جو ہے کلر جیسا پرین جیسا وزن اور یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ بھی اپنے ہی ہوں گے یہ دادوں میں کیا ہے چار داد Honors کتنے یہ بچے چینہ پرین کے اندر چھت کا بہت ماشاءاللہ اور اس کے برابر میں جو کھڑا ہے یہ یہ پانچ لگ کھا ہے اور یہ جو تیسرا نمبر پہ کھڑا ہوا ہے چچو یہ فالا یہ ساری پانچ Hertz synthesizer یہ بھی دو دا شہر��� دا شہر داد ہیں یہ ہے اچھا آپ بھی جیک وواس ہے یہ بھی جیک وواس ہے کیا بات ہے آپ کیسے جو ہے ریٹ بہت ہائی فائی ہو رہے ہیں پچھلی سال کی نصبت جو ہے مقصد یہ ڈیمانڈ دے تو اب اس کے اندر اتنی ڈیمانڈ آپ کرو کیسے بندہ جو ہے سودا بنایا گا اس سے بہتر تو جو ہے کراچی میں مل لیا گا تو لوگوں کو یا بارل یہ دیکھیں بھائی ان کی چیزیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ مہیاں پر تھوڑا وزنی مار رہا تھا تو میں نے بھلا آپ کو دکھاؤں یہ بھی دیکھیں آپ ماشاء اللہ یہ جیک وواس سے آئے ہوئے بھوپاری ہیں تقریبا جن سے بھی میں نے پوچھا ہے جیک ووابات کے ہیں اور زیادہ تر ادر آباد بائی پاس کی منڈی کے اندر جو بھوپاری آتے ہیں جیک ووابات کے ہی میرے کو جو ہے نظر آتے ہیں اور ابھی مزید پوری منڈی لگ جائے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جتنی منڈی لگی ہے وہ میں نے آپ کو کور کیے کہ آپ دیکھ کے اندازہ کریں کہ بھئی مال کتنا ہے بھائی کس وزن کا ہے بھائی اور کیا پرائز ہو رہے ہیں آپ پہ سلام علیکم تمہارا ہی مال ہے بھائی بھائی بھلے بچڑا کیا مانگ رہا ہوں اس کے تین لاغ روز داتوں میں کیا ہے یہ داتوں کے اندر کتنا ہے دو دات ہے یہ دیکھیں میں تین لاغ روز بھائی نے جو یہ دیمانڈ کیے دو داتوں کا بچہ ہے بلے کلر کا جو آپ کو ویڈیو کے اندر کیلئے ہی نظر آ رہا آپ اس کا چہرہ وغیرہ دیکھیں تین لاغ روز بھائی مال کی ہیں تو اس سائٹ سے بھی دیکھ لیں اس بچے کو کھا تک دینے کا ارادہ بھائی جان بھائی تو بھولا پانچ ہزار نہیں تو پانچ ہزار تو نہیں بھولی پیسے بتاؤ جو گھر سے سوچ کے نکلیوں کہ اتنے میں بھگے گا تو بیچوں گا بنا میں نہیں بیچوں گا بتاؤ ہاں اتنے کا دینے کا ارادہ ہے کھوپڑی میں بھی تو لائے ہوگا بھرکے کی اتنے کا دینے میں بھوڑا ہوں جو جائز پیس ہیں بلکل اس کے جو جائز بانتے ہیں اگر لوگ تو ایک لاکھ ستر ہزار روپے ساتھ میں بھائی بھائی اس کے بارے میں چھوڑا ہم نے ایک لاکھ ستر ہزار روپے کو بولے اور وہ بلدہ نہیں بارہل اس کی چیزیں اس نے ڈیمانڈ کی لیکن ڈیمانڈ بہت زیادہ کی اور ریٹ بہت ہائی فائی جو یہاں پر ابھی فلال مانگے جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں مزید منڈ آگے لگتی تو کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ ریٹوں میں کچھ کمی آتی ہے نہیں آتی ہے جو مال تھا جو پوزیشن تھی میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر اپ ڈیٹ دی تو یہ ویڈیو کیسی لے گا اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ کرنا مت بھولے گا اور ابھی تک آپ نے منڈی اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا کہ اسی طرح جو نئی سے نئی ویڈیو آپ کو اسی چینل پر ملتی نہیں گی تو نیکسٹ ویڈیو کو انتظار کیجئے گا جب تک انہیں اللہ حافظ السلام و علیکم و رحمت اللہ